زلے میں کورونا سنکر مورد بڑھتا جا رہا ہے جہاں گرامی چھتروں میں ادھک شہری علاقوں میں کورونا پوزیٹیو کی سنکھیا میں اضافہ ہوئے وہیں کورونا کی مریضوں کی ریکاوری بھی بہتر رہی ہے زلے میں کورونا مریضوں کی ڈیتھ ریت بہت ہی کم رہی ہے پرستوت ہے گورکپور نیو سمادہ تا عجیش شروازتوں کی ریپورٹ اگر آج تک کے آنکڑوں کو دیکھا جائے تو اب تک کل پوزیٹیو تیرہ ہزار اونتالیس مریضوں کی سنکھیا رہی ہے ایکٹیو مریضوں کی سنکھیا تین ہزار چونسٹھ ٹھیک ہو کر جانے والوں کی سنکھیا نو ہزار نو سو ترسٹھ وہیں مرنے والوں کی سنکھیا ایک سو پچاس سے اوپر رہی ہے یعنی ڈیتھ ریت ایک دشملہ چار پرتیشتی رہا ہے جس کے سمجھ میں مکش کسادی کاری ڈاکٹر ایس کے تیواری نے بتایا کہ کورونا پوزیٹیو مریضوں کے علاج کے لیے ایل ون ایل ٹو اور ایل تھری لیول کے اسپتال بنائے گئے ہیں جس میں ایل ٹو لیول کے پانسو چھاسی تتھا ایل تھری لیول کے چھ سو چونتیس بیڈ ایور لیول ہیں جس میں کورونا کو کابو ملانے کے لیے سواست محکمہ کے ساتھ زلہ پشاسن بھی تنمیتہ سے لگا ہوا ہے لیکن دیکھا جائے تو پبلک کا پورا صحیح یوگ نہیں مل رہا ہے سڑکوں پر بھیڑ کافی ہے اور لوگ بے وجہ سڑکوں پر گھومنے میں مست ہیں لیکن زلہ پشاسن کورونا کا چین توڑنے میں جٹی ہوئی ہے جہاں ایس ڈی ایم صدر گورو سنگھ سگروال نے صدر تحصیل کے بائیس سواست کندرو تتھا پانچ موبائل وین کے مادہم سے ستائیس جگہوں پر کورونا کے جانچ کے لیے نے شرک شیویر لگوا کر سنگرمان کے چین کو توڑنے میں لگے ہیں وہیں سیڈیو اندریجیت سنگھ لگاتار ریپٹ ریسپونس کی ٹیم کے ساتھ بیٹھک کر تتہ ہوم آسولیٹ کیے گئے مریضوں کے گھروں تک پہنچ کر بہتر سواست کے لیے مانٹرنگ کر رہے ہیں سیڈیو اندریجیت سنگھ کا کہنا ہے کہ کورونا پازیٹی ملنے کے بعد جو میڈیکل کٹ انہیں دی جارہی ہے اگر اسے اچھی طرح سے اپیو کیا جائے تو کورونا سے ہونے والی موتوں کو روکا جا سکتا ہے وہیں ایس ڈی ایم صدر گورو سنگھ سوگروال کا کہنا ہے کہ اگر سبھی لوگوں کی کورونا کی جانچ کرا لی جائے اور انہیں صحیح سمیں پر اپچار کر دیا جائے تو کورونا پر لگ بھگ لگایا جا سکتا ہے فیلحال ابھی کورونا کا جنگ جاری ہے اور ضرورت ہے سعودھانی برتنے کی گھر سے باہر نکلنے پر ماسک لگانے کی تتہہ سوشل ڈسٹنسنگ کے ساتھ سمیں سمیں پر ہاتھوں کو سابون سے دھونے کی اور صفائی برتنے کی جس کے سمبت میں زلادکاری کیو جان پانڈین نے کہا کہ اگر ہم تین مول منتر کو اپنا لیتے ہیں تو اپنی زندگی کو سرکشت رہ سکتے ہیں زلادکاری کیو جان پانڈین نے کہا کہ اگر پرتیک ویکتی ماسک لگائے سابون سے ہاتھ دھولے اور سوشل ڈسٹنسنگ کا پالن کرے تو نشید کورونا کی جنگ جیت لیں گے فیلحال ابھی بھی سودان رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ کرونا کا جنگ ابھی بھی جاری ہے کورونا کے بہت کیسز گورپور میں نکلے ہیں اس کا کورونا ہے کہ ہم لوگوں کے ٹیسٹنگ فیسلیٹی میں ٹیسٹ قریب قریب ڈیرڑھ لاک سے اوپر گو چکے ہیں جس میں بارہ ہزار یا تیرہ ہزار پیشنس پاوزٹیب پائے گئے ہیں اگر ہم ریتو کا آنکڑا دیکھیں تو یہ 1.4% کے قریب آتا ہے جو کافی ہے جبکہ سٹیٹ کا آنکڑا 1.5 ہے اس سے ہم تھوڑا ہی کم ہے تو آنکڑے تو ٹھیک نہیں ہے لیکن 1.4% مرتو کا در ہے یہاں پہ اور اس کو ہم کم کرنے کے لیے اپنے سرویلنس ایکٹیویٹیز اپنی لوٹوڈو سروی اور آرارٹی ٹیم کی سروی آرارٹی ٹیم کو سب گھروں میں جانا اور ارلی ریفرل اور ان کو اپنے ایلون فیسلیٹی میں لاکے ان کا بلڈ کا پورا چیک اپ اور ایک سرے کر کے چیسٹ میں کوئی انفیکشن ہے لیکن یہ دیکھنے کا کارے ہم لوگ شروع کر دیئے ہیں جس سے ارلی ڈیٹیکشن ہو سکے کہ کون سے مریض کو ایلون میں رکھنا ہے کون سے ایلون میں رکھنا ہے کون ایلون میں رکھنا ہے اور کسے ہوم آئیسولیشن کے لیے ایلون میں رکھنا ہے اگرش ہی نکٹ بھوش میں ہمارے جو ڈیتھ ریٹ وہ کم سب ایلون میں کوئی کھانے ہی لیے کچھے کھانے ہی لیے کچھے کھانے ہیں کچھے کھانے ہی لیے ڈیو کے گورنمنٹ میں ہی لیے ڈیو fonٹیز ہیں ایک ہمارے ہندیلوے تی وی ہاسپکل میں ایک ہمارے ریلوے میں اور تیسری بیارڈی میں اور الڈیو ایک ہی پرائیوٹ میں فیسلیٹی ہے کئی فیسلیٹیز ہیں اگر ہم ساری فیسلٹیز کو پرائیویٹ کی فیسلٹی اور گورنمنٹی فیسلٹیز کو ملا کر دیکھیں تو تقریباً 586 L2 کے بیٹ اس سمیں ہیں اور 334 L3 کے بیٹ جس میں کی 300 بیٹ کا اور اضافہ ہو گیا ہے جو بی آرڈی مڈکل کالیج کے شیشو ویبھاگ میں بہت ہی جل کلیا پر سویں وہ چالو ہو جائے گا تو یہ 634 بیٹ ہمارے L3 بیٹ ہو جائیں گے اور L2 کے ہمارے پاس 586 بیٹ ہیں اب ایسی کوئی سمجھ سے نہیں آ رہی ہے گورنپور میں کہ ہم کسی L2 لائک پیشنٹ کو ایڈویٹ نہ کر سکیں یا رینڈیلیٹر لائک پیشنٹ کو L3 فیسلٹی میں نہ دے سکیں تو اب یہ دکت کا ہم ہوگا سر اس سے بچاؤ کیلئے جیادہ جاچک کی جا رہی ہیں کن جگہ جگہ کیا رہا ہے اس کو لے کے عام جنوانہ سے کچھ اپیل کرنا ہے 46 جگہوں پہ ہم کیمپ لگا رہے ہیں پورے جنپر میں جس میں 24 جگہ شہر میں لگ رہا ہے کونکہ positivity rate ہماری شہر میں زیادہ ہے اور باقی ہماری پریفری میں لگ رہا ہے جس کی سوچنا ریونیو بیبھاگ کے مادیم سے ہمارے اپنے تنتر کے مادیم سے ایڈوانس میں پبلک کو رہتی ہے اور پبلک وہاں آ کر اپنی جانچ کرا سکتی ہے کنٹینمنٹ زون میں ہم سارے لوگوں کی جانچ کرتے ہیں جو کلوز کونٹیکٹ ہیں اور جو ادر کونٹیکٹ ہیں ان کی سب کی جانچ کرتے ہیں جگہ جگہ جہاں پہ کلسٹر میں ہمیں جانچ کرنی ہوتی ہے وہاں پہ بیستے ہیں اور وہاں جانچ کی جانتے ہیں ایک ہم نے راؤنڈی کلوگ فیسیلیٹی شروع کی ہے جو ہماری چرگمہ پی ایسی میں ہے جو میڈیکل پولیج کے پاس میں ہے وہ پی ایسی پہ راؤنڈی کلوگ ہمارے ٹیسٹنگ کا خارج چل رہا ہے تو ٹیسٹ زیادہ کرنے سے ہم بہت جلد پکڑ لیتے ہیں کون انسان پوزیٹیو ہے اور اس کو انہے لوگوں سے الگ کر دینے سے ہم آئیسولیشن بھی اگر کریں تو ہم آئیسولیشن کے نیموں کو پالن کرتے ہو اگر اسے الگ کر دیتے ہیں تو سنکرمن کی چین ٹوٹتی ہے اور انہے لوگ سنکرمن میں تھونے سے بچ جاتے ہیں دیکھیں جیسے کہ جب سے کرونا کا چکرے چل رہا ہے بائیس مارٹ سے جب سے لوگ ڈان آناؤنس ہوا ہے اور پردیش اس طرح پر جب سے بیاپک ٹیسٹنگ ہو رہی ہے تو شاسن کے دشاہ نردیشوں کے اندرور ٹیسٹنگ کو بڑھانے کے ہمیں نردیش دیئے گئے تھے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی تک کوئی ویکسین بھی اس کی نہیں بنی ہے اور ایسا دیکھنے میں بھی آیا ہے کہ جتنا جلدی کسی نے ٹیسٹ کرا لیا ہے جیسے کہ کوئی پریوار میں ایک سدسے ہے اس کو تھوڑا سا لکشن آتا ہے تو پریوار کے انہے سدسوں میں اس کرونا کا سنکرمت نہیں فیلے گا اور وہے بیکتی خود بھی کیونکہ جلدی تیسٹنگ سے وائرس کا سنکرمت نہیں فیلتا ہے جو دو تین دوائی پرسکریپ میں ہے جو ایسی ایم آنے پرسکرائب کی ہیں ان سے لے کے دو تین دن میں صحیح ہو جائے گا ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ٹیسٹنگ نہ کریں اور اپنے لکشنوں کو چھپاتے ہیں تو اس کا پرواب یہ ہوتا ہے ایک طرف خود تو سنکرمت ہوتے ہی ہیں دوسری طرف اپنی پریوار میں اور اپنی جہاں جہاں لوگ ملتے ہیں ان کو سنکرمت کر دیتے ہیں تو اسی کو مدی نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک جاپک رنڈیتی بنائی ہے ڈی ایم سر کے مارک درشن میں شہر کے جو ہمارے ہوت پاکیٹس ہیں کلسٹر ہیں جہاں پہ ہمیں پراتھنک سواستے کیندر ہیں ان کی لوکیشن اس طریقے سے ہم نے سیٹ کی ہے کہ ایسے کلسٹروں میں ادھک سے ادھک ٹیسٹنگ ہو کیونکہ جتنا جلدی ہم ٹیسٹنگ کر آ لیں گے اتنا جلدی اس سنکرمت کی چین کو بروک پائیں گے اور یہ ہوا بھی ہے میں بتانا چاہوں گا آج سے 20 دن پہلے جو ہماری پوزیٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹ جو ویکتی پوزیٹیف ہوتا ہے اس کو الگ آئیسولیٹ کر دیا ہے اور آئیسولیٹ کے بعد وہ آنے ویکتیوں میں سنکرمار کی جو چین ہے اس کو ٹوٹ گئی ہے تو بیسیکلی ٹیسٹنگ کا پرپس یہی ہے کہ ادھک سے ادھک لوگوں کو ایڈنٹیفائی کر کے ان کو آئیسولیٹ کیا جائے اور یہ چین ہے اس کو توڑا جائے سب جو ہوم آئیسولیٹ کر رہے ہیں اس سے کتنا اثر پڑھنا ہے ہوم آئیسولیٹ میں تھی پہلے تھا کہ لوگوں میں یہ بھی ڈر تھا کہ کئی میں اسپطال نہ بھیج دیں گے کئی ہمیں اور کچھ لوگوں کو رہتا ہے کہ اسپطال میں نہیں جانا گھر پہ ہی رہنا کیونکہ کئی سارے لوگ ایسے ہماری پیشنٹ ہم دیکھنے میں آئے ہیں بہت اسیمٹومیٹک ہوتے ہیں کوئی لکشن نہیں ہوتے میں بھی خودوں میں سے ایک تھا میں بھی پوجیٹیف ہوا تھا تو کوئی لکشن نہیں تھے تو ایسے میں اسپطال میں ایک ماہول لوگوں کو رہتا ہے تو اسی بھی وجہ سے شاسن نے دشا نردیش کے انرو ہم آئیسولیشن کی پرمیشن دے دی تھی پچھلے ایک مہینے پہلے تو ہم آئیسولیشن سے فائدہ یہ ہوگا کہ وہ وقتی جو اسمٹومیٹک ہیں بینا کوئی لکشن ہے لیکن پوزیٹیف ہو گئے ہیں وہ اپنے گھر میں ایک اپنے کو الگ کمرے میں رکھ کر اور اپنے الگ خود کو آئیسولیٹ کر کے بہت جلدی صحیح ہو جا رہے ہیں جہاں پہ پہلے ان کو دس دن یا چودہ دن میں وہ ہو دیتے ہیں اب چار سے پانچ دن میں صحیح ہو جا رہے ہیں تو اس کا منووگ یعنی فائدہ بہت ملا ہے سائیکلوجیگل ہی جو ریلیف ملا ہے لوگوں کو کافی ملا ہے ان کو لگتا ہے کہ ہم گھر میں ہی رہیں گے ہسپتہ جانے کی ضرورت نہیں ہے تو گھر کا ہی کھانا گھر کا ہی سب کچھ وہی ماہول اس اچھے ماہول میں جلدی آدمی سکالات میں گروپ سے صحیح ہو جا رہا سوست ہو جا رہا ہے ہسپتہ لگوں کو بیجا جا رہا ہے یا تو کسی انہیں بیماری سے گرشتے ہیں چاہے بی پی ہو ہائپرٹینشن ہو شگر ہو یا جس کی ایز جا رہا ہے یا پھر کسی کو لکشن عدیق آ گئے ہیں سانس لینے میں دکھت آ رہی ہے تو کبھل اب ہم کبھل انہیں لوگوں کو ہسپتہ لگوں کو ہسپتہ لگے ہیں آپ لوگوں کے مادیام سے میڈیا کا بھی بہت بڑا رول رہا تو لوگ اب خود نکل کے آ رہے ہیں ہم کو پتا ہے کہ اگر پوزیٹیب بھی ہو گئے تو بھی ہمیں گھر میں ہی allow کریں گے تو اس وجہ سے تیسٹنگ بڑھ رہی ہے اور تیسٹنگ بڑھنے کی وجہ سے ہماری جو جو چین ہے اس کو بھی ہمیں توڑنے میں مدد مل رہی ہے سر کیا کہیں گے انہوں سے جو تیسٹنگ سے در جائے آپ لوگوں کے مادیام سے یہ کہنا چاہیں گے ہم لوگوں کو بتا بھی رہے ہیں گھورانی کی بلکل آفشکتہ نہیں ہے ایک سب سے پہلے اپنے سرکشاہ بہت ضروری ہے جو دوگچ کی دوری ماسک ہے ضروری جو نارا شاسن نے دیا ہے اس کو اپنائیں ماسک لگا کے رکھیں جب تک نہ ضرورت ہو تب تک گھر سے باہر نہ نکلیں اگر گھر سے باہر نکلنا ہے تو اپنا ماسک لگائیں اپنے ہاتھ دھوتے رہیں اس کے بعد بھی اگر کوئی پوزیٹیو آ جا رہا ہے تو گھورانی کی ضرورت نہیں ہے ہمیں آگے آکر ٹیسٹ کرائیں اس سے دو فائدے ہوگے ایک وہ ہے ویکتی جو پوزیٹیو آتا ہے ترنت اس کو اگر پتا چل جائے گا تو اس کو صحیح علاج سے جلدی صحیح ہو جائے گا اور دوسرا اس کے پریبار میں اس کے سمپرک میں آنے ہوئے ویکتیوں کو کوئی سنکرمت نہیں ہوگا جیسے مجھے سنکرمت ہو گیا تھا ہمارے وائف کو سنکرمت نہیں ہوا تھا کیونکہ ہمیں جلدی ٹیسٹ کرا لیا تھا تو لوگوں سے ہی کہنا چاہیں گے کہ بلکل نہ ڈریں اب یہ ایک دو نورمل وہ ہو گیا بینا لکشن والے جو اسمٹومیٹک ہیں چار سے پانچ دن میں صحیح ہو جا رہے ہیں بس ہمیں اپنے پریبار کے بارے میں سوچنا ہے اگر ہم اگر پوزیٹیو ہونے کے بعد بھی اگر اس کو چھپائے رہیں گے تو نہ کیول ہم اپنے لیے بلکہ اپنے پریبار کے انہیں سدستیوں کے لیے جن کو ہم بہت چاہتے ہیں ان کے لیے خطرہ پیدا کر رہے ہیں تو یہ خطرہ نہ پیدا کریں ادھیک سے ادھیک ٹیسٹ کرائیں پرشاسن پوری طرح مستعد ہے ہر پرکار کی سوویدہ چوبیس گھنٹے مپلکت کرا رہے ہیں ایل ون، ایل ٹو، ایل ٹری سوی فیشلیٹی تیا ہے بی ایم سر کی مارک درشن میں تیشل صدر کے ٹیم بھوری دین و رات اس مدرگی پیدا ہے لائپیڈ ایکسپاسٹی میں اور ڈاکٹر پڑھائے گئے ہیں اور تمام جگہ جہاں سیل بھی چل دے ہیں اس کو لے کے لگاتار آپ مان کی کرنا ہے کتنی سفلتا اس ملے ہیں ریپیڈ رسپانس ٹیم کا پہلے تو ہم نے شہر سے شروع کیا تھا تو شہر کی جو ٹیم ہے وہ ساری ٹیموں کو پانچ بجے ہم بھکاس وقت بھلاتے ہیں آج نہیں بھلایا لیکن کل آئے گی ڈیلی آتی ہے تو ان کا ایک ایک سے پوچھتے ہیں کہ جو آج پوزٹیو آئے ہیں تو کل اگر ٹیم گئی ہے تو سب کو ٹچ کر لیا کی نہیں گیا ان کو گھر فکس کر رکھے ہیں پندرہ بیس جانا ہی جانا ہے وہاں پہ اگر نہیں جاتے ہیں تو ہم پھر کوئی نہ کوئی کاروائی بھی ان پہ کرتے ہیں اور اگر کوئی اس میں ستھیلتہ برتاتا ہے تو ہم اس کو جو خانون کاروائی وہ کرتے ہیں ایسا کرنے سے شہر میں جو رسپانس ہے ریپیڈ رسپانس ٹیم کا پہلے سے بیٹر ہویا ہے گرامل شیطر میں بھی اب ہم نے بلانا شروع کر دیا ہے تو گرامل شیطر میں بھی جو رسپانس ہے جو یونی سیف کا سروع ہے اس میں بھی یہ آ رہا ہے کہ پہلے سے بیٹر جا رہی آ رہا ہے پی رسپانس ٹیم سہر میں ماسک بہت کم لوگ تھوڑا کم ہو گیا لیکن گرامل شیطر میں دیکھا جا ماسک آپ پریوک کافی کم ہے ان پر دیکھا جا تو سہر سے وہاں گرامل شیطر تو اس طرح جو پردانوں سے بات کیے یا آپ وہاں سے ویڈیو سے بات کیے تین نوگس جو بھی بارت ہوئی ہے تو اس میں کیا نردیش دیا ہے ہم نے سب سے یہی اپیل کیا ہے نردیش دیا ہے کہ آپ جو ماسک ہے اس کو کمپلسری کریے کیونکہ یہ کرونا سے جو سب سے مکھا بچاؤ ہے وہ ماسک کی ہے جیسے اگر ماسک لگاتے ہیں تو اس کا بچاؤ نشجتہ اور ماسک اچھے سے لگائیں جس میں ناک بھی کور ہو مووی کور ہو تو میری اپیل یہی رہے گی جو ہم نے پردانوں سے بھی کیا ویڈیو سے بھی کیا کہ یہ سب کی سرکشہ اسی میں ہے کہ ہم جتنا ماسک لگائیں اور دو گج کی دوری بنائیں سر کافی لوگوں کو دماغ میں بیٹھ گیا ہے کہ کورونا سماپت ہو گیا تو کیا کہیں گے ایسے لوگوں سے جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ کورونا سماپت ہو گیا ہے لاؤن سماپت ہو گیا ہے لاؤن سماپت ہونے کے ساتھ یہ جو ایسی کوئی سوچ ہے بلکل غلط ہے کورونا ابھی بھی پورا بیاپک ہے اور اب ہمیں بلکہ زیادہ سابدہ مینے کی ضرورت ہے لاؤن کھلنے کے بعد اگر ہم لوگ سابدہ نہیں رہیں گے تو اس کا جو فیلاب ہے وہ بہت زیادہ تیجی سے فیلے گا تو ہماری سب سے یہی اپیل ہے کہ ایسی کوئی بھی سوچ کو بڑھاونا دے نہ ہی سوچے ہیں سر کورونا سے لڑنے کے لیے ماسک اور دو گج کی دوری بہت ضرورت ہے سر کافی لوگ ہیں جو جات سے بھاگ رہے ہیں سوچتے ہیں جات ہوگا تو ہم پاسٹی نکل گئے تو پھر کیا کریں گے تو میٹکل پیڈ بھی پروائیٹ کر رہے ہیں ایسے جو پاسٹی بھا جا رہا ہے جات سیوروں ان کے لئے کہہ گا میرا اس میں یہی کہنا ہے کہ دیکھیں پہلے تو جان سے بھاگنا نہیں ہے کیونکہ کورونا میں جو دیری ہے وہ ہی اس کو گھاتک بناتی ہے ہمارے پاس ایسے کئی کیسے جو ہم سٹڈی کر رہے ہیں اس میں آیا ہے کہ وہ دس دس دن بیس بیس دن ڈاکٹر کے پاس نہیں آئے میکسیم دس دن کا ڈیلے رہا ہے تو اس کے کارن وہ پھر وہ لنگس میں جا اس کے اور خطرناک پرنام ہو جاتے ہیں جن جن کیسز میں پہلے دن ہی جانچ کرا لی جیسے ہی سیمٹم آئے اور جو دوائی دی گئی وہ لے لی وہ بہت جلدی ٹھیک ہو گئے اور کم نقصان سے ٹھیک ہوئے تو جان سے بھاگنا جانچ کرائیں اور اپنا پروپر جو لے اور ایسا اب تو ہوم کارنٹائن کا بھی پورے کا پورا فسیلٹی دے دیا گیا ہے اور ہمارے پہلے لی ہی ٹیس چل رہے ہیں نندہ نگر میں جو ہمارا ٹی وی ہاسپیٹل ہے وہاں پہ ایک سری بھی کی فسیلٹی بھی ویلوال ہے اور ٹیسٹ بلڈ کے بھی ٹیسٹ ویلوال ہے یہی سپورٹس کالیج میں بھی ہے تو کسی کو بھی اگر مان لوگ کی یہ پوزٹیو آ جاتا ہے تو اس میں گوران نے کوئی ضرورت نہیں ہے وہ وہاں کے اپنا ٹیسٹ بھی کرا سکتا ہے اور ہوم کارنٹائن ساری طرح کی آپشن ہے وہ ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرے گا اگر اس کی سہر ٹھیک ہے ہوم کارنٹائن کلائے گا تو ہم اس کو ہوم کارنٹائن کے لیے اللہ کر رہے اور ہم نے کیا بھی ہے بہت لوگوں کارنٹائن میں اپنا ٹھیک ہو کے اور اپنا نومل جیون پتید کر رہے تو میری یہی بار بار اپیل ہے کہ ٹیسٹ ٹائم سے کرا کے اپنی دعا ہی لیں دیکھیں تین مول منتر کتھے ہی ہمیں بھولنا نہیں ہے کبھی گناہ ماس کو گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے اور دو گج کا دوری چے فوڈ کا دوری ہے وہ کتھے ہی نہیں بھولنا ہے اور تیسرا ہے ہاتھ بار بار دولنا ہے یہ تینوں مول منتر آپ ہمیشہ رٹھ کے رکھیے گا دیان میں رکھیے گا کورونا آپ کے پاس نہیں آئے